بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پیاز اور کریلے کی رسپی یہ پنجاب کی مشہور ڈش ہے اور یہ ہر گھر میں بڑے شوق سے بنائی جاتی ہے اور بہت ہی دلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اور اس مزیدار رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سٹیج پر دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو میں نے ساری چیزیں اپنی سٹیج پر اس طرح تیار کر کے رہت لی ہیں ایک کلو میں نے کریلے لی ہیں اور ان کو میں نے دھوکے خوشکا لیا اور رات کو میں نے کٹنگ کر کے اس طرح باسکٹ میں راکھ دیا اور ان کے پکے بیج نکال دیئے تھے اور جو کچھے تھے وہ ان کے اندر ہیں اور ایک کلو ہی میں نے پیاز لیا ان کو بھی میں نے سلائس میں کٹ لیا اور آدھا کلو میں نے ٹوماتر لیا چھلکہ اتار کے کٹ لیا ان کو بھی اور تین چار سبز مرچیں لیا ان کو بھی کٹ لیا دو کھانے تین کھانے کے چمچ میں نے ادرکلیسن کا پیسٹ لیا دو کھانے کے چمچ لیمون جوس لیا اور ایک چھتائی چمچ میں نے کالی مرچ کا پاڑر ایک کھانے کا چمچ نمک لیا ایک کھانے کا چمچ سرخ میرچ کا پ弄 لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے ایک چائے کا چمچ حلدی پاڑر لیا ہے زیرا پورٹر میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے تو اس طرح ساری چیزیں میں نے تیار کر کے رکھ لی ہیں اگر کریلیں کو اس طرح پیار سے بنا ہوگے تو یہ کبھی کڑوے نہیں بنیں گے آپ اس طرح میرے طریقے سے ضرور بنانا تو میں نے ایک پیکٹ آئل کا لے لیا ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو ہمیں اس میں سب سے پہلے کریلے ایڈ کر دیتے ہیں کریلوں کو میں نے نمک نہیں لگایا کچھ بھی نہیں کیا میں نے صرف دھو کے خوش کر لیے تھے اور ان کو میں نے رات بھر میں نے باسکٹ میں رکھا کٹنگ کر کے تو ان کے بیج میں نے پکے نکال دیے تھے اور جو کچھے بھی تھے وہ ان کے اندر ہیں تو ان کو نمک بغیرہ لگا کے میں نے ان کا جوس بغیرہ ضائع نہیں کیا اور اس طرح یہ اچھے مزدار نہیں بنتے اور یہ شگر والوں کے لیے بہت اچھے ہیں تو ان کو میں نے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکا لیا ہے فرائی کر لیا اور اس طرح گورڈن کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اب اس میں پیاز فرائی کر لیں گے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اور ان کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے صرف لائٹ گورڈن کرنا ہے اور جب اس طرح کا کلر آ جائے ان کا تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے کریلوں کو کبھی بھی نمک لگا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے ان کا جوس لے نکال کر اور اس کو اس طرح بنائیں گے تو یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں ایک اپ میں نے آئل لے لیا ہے اور ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے وہ تین کھانے کے چمچ وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک میٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور ادھر کلو ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی نمک ایڈ کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ تو اس طرح نمک ایڈ کریں گے تو یہ جلدی کل جائیں گے اور ان کا پیوری اچھی طرح پیسٹ بان جائے گا تو گریوی اچھی طرح تیار ہوگی یہ ٹماٹر کی پانی اچھی طرح خوش کر لیں گے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں سرخ مرچ ڈالیں گے اور حلدی ایک ٹی سپن ڈالیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح ریکمنٹ کے لئے فرائی کریں گے مسالہ جتنا ہمارا اچھی طرح فرائی ہوگا ہمارے کھانا اتنا ہی مزیدار بنیں گا اور تین جو میں نے چاپ کر کے سبز مرچے رکھی ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور فرائی کی پیاز وہ ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مسالہ جو بھی ہے اس کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ہائی فلم پر اس کو فرائی کرتے رہیں گے اس کا پانی خوش کرتے رہیں گے اور زیرہ پاورٹر ڈال دیں گے اور کالی مرچ کا پاورٹر ڈال دیں گے لیمن جوس ڈال دیں گے اور ان کو بھی ڈال کے اچھی طرح ان کو بھی مکس کر لیں گے فرائی کر لیں گے اچھی طرح پانی خوشک ہو جائے گا اور ہمارا مسالہ اچھی طرح مکس ہو گیا ڈال دیں گے اس کو میڈیوم فلم پر کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد ہمیں اس میں فرائی کی ہوئے کرلے ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ کرلوں کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے اس طرح اس کو بھی کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیوم فلم پر بلکل سلو فلم پر اس کو پانچ منٹ کے بعد اب اس کو چیک کرتے ہیں تو ہماری کرلے کی ڈش تیار ہو گئی ہے بلکل کڑوے نہیں بنے بڑے مزے کے بنے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل لوگ کی طرف جائیں گے تو اس طرح بنا کے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ شگر والوں کے لیے بہت ہی اچھے ہیں ان بیسٹ ہے اس کا علاج ہے اس میں اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو آج کی میری ڈش آپ کو کیسی لگی لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنی دعا میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتانا اللہ حافظ